موسیقی 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 کہ میں نے ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے گوگل اور پہلے گوگل پہ جا کے سپیلنگ دیکھ لیا کرو پھر کمینتی لگایا کرو تو میں بہت غور سے دیکھنے لگی تو پتہ چلا جناب فرینڈ فرینڈ جی وہ آئے فرینڈ اور گل فرینڈ کی سپیلنگ میں مستیک تھی تو مجھے حیرت ہوئی جناب ٹیچر وہ بھی انگلیش کی ٹیچر وہ بھی ایک انگریز کی ٹیچر آپ کو یاد ہے نا انگریز میڈم گوری چٹی ہاں تو ہم بات ہو رہی تھے انگلیش کی ٹیچر انگریز کی ٹیچر کی یاد دیکھو مجھ سے ٹائپو ہو جائے میرا تو چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ٹیچر وہ بھی انگریز کی ٹیچر یہاں پہ فریحہ آپ نے تھرڈ آپشن کے پر عمل کرنا ہے آج کے بعد اور گوگل کر دیا کریں میری بہن کیونکہ آپ مارتی ہیں بڑی بڑی چھوڑیاں اور پھر آپ کی انگلیش یہ بھی پکڑی جاتی ہے اکثر اس کی انگلیش کی ٹانگیں جو لائیو میں توڑتی ہے کہاں ہم انگلیش پر فس گئے جناب ہم بات کر رہے تھے کمیلٹی کی اور سیونٹی تو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ وہاں لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ جناب زویا جو ہے زویا تھا نا میں نے زوہا تو نہیں کہہ دیا زویا جو ہے وہ نینو ہے اور مجھے یاد آیا اپنے چھوٹے سی دماغ پہ میں نے تھوڑا سا پریشر ڈالا ایسے چھوٹا دماغ نہیں ہے نظر نہ لگے یاد آج پتہ نہیں کیوں ہسی آرہی تھی پتہ مجھے میں کیوں کہہ رہی ہے چھوٹا دماغ نہیں ہے کل جو ہے وہ بڑی باجی کا آپ سب نے ولاغ دیکھا انفلٹرڈ ولاغ ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں اب بھی میرے موپہ انفلٹرڈ چڑھ گیا کیونکہ کل باجی کا حسن دیکھا ہائے حسن دیکھونے کونے بی بی ڈول دس ہونے ہیں ایسی کچھ ہوتا ہے وہ خیر تو اس کی وجہ سے شاید میرے موپہ بار بار آرہا تو کل باجی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم گئے جناب ان کی بیٹی کا کیا نام ہے وہ تھرڈ لاسٹ سوری تھرڈ لاسٹ کہہ رہی ہے سیکنڈ لاسٹ جو بیٹی ہے اس وقت دہنے تھے نام نکلا گیا جو بھی ہے دیکھو ولاغ پاوز کر کے مجھے دماغ پہ زور دینا پڑ اور یاد ہے جناب ہانیا جی ہانیا اس کے لینے گئے ہیں یہ شو اور اس کے بعد انہوں نے گھر پر آ کر کہا کہ شوز تو ہم اس کے لے آئے ہیں اور بہنوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے پیر اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ماں کہتی کیوں تمہیں نہیں پتا ہم سب کے پیر بڑے ہیں اور ہمارے ہاں ایک کہاوت کہی جاتی ہے اس لیے میں نے ابھی کہا نا کہ نہیں چھوٹا سا دماغ نہیں ہے بڑا سا ہے کہ ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہاوت کے بڑے سر جناب بڑے سر سرداروں کے اور بڑے پیر گواروں کے تو ثابت ہوتا ہے سیریسلی سیریسلی جس کسی نے بھی یہ کہاوت کہ میں سب بڑے پیروں والوں کو نہیں کہہ رہی لیکن اس بندی کے لئے کہہ رہی ہے جی کہتی ہے ہمارے گھر میں سب کی پیر بڑے ہیں تو واقعی تم لوگ گوار ہو اچھا یہ اپنے اوپر مت لے لیجے گا پلیز اگر کسی کے پیر بڑے ہیں تو میں ایسی ایک بات کر رہی ہوں کہ یہ کہاوت کہی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر شاید جا کر فیڈ بیٹھتی ہے اور اگر کہتی ہوں پلیز اس کو سیریسلی اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارے ہم بھی ہمارے فیملی میں بھی کسی کے پیر بڑے بھی ہیں کسی کے نارمل بھی ہیں کسی کے چھوٹے بھی ہیں اور سر ماشاءاللہ سب کے نارمل ہے الحمدللہ الحمدللہ فما الحمدلللہ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایوہی نا بس مجھ اس وقت وہ کہاوت یاد آگے اور ساری کہاوتیں بلکل سچی نہیں ہوتی ہیں مت کہہ دیجئے گا کہ جازب نے ہمارے لیے ایسے کہہ دیا میں نے کسی کے لیے نہیں کہا آئی تھنک یہ ویسی ایک میتھ بنی ہوئی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں خیر تو وہاں باجی کے لیے مجھے ایک چیز یاد ہے کیونکہ باجی تو ہے نا گواریا باجی کے ساتھ تو بنتا ہے تو کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے خیر تو بات ہو رہی تھی زویا کی وہاں مجھے یاد آیا میں ایک بات بتا رہا تھا آپ کو بات دماغ سے سر سے پیر تک پہنچ گئی کہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے جازب کی بات بڑی دور نکل جاتی ہے اور لیندھ ہی ہو جاتا ہے سب کچھ بات ہو رہی تھی زویا کی اور زویا سے مجھے یاد آیا امران جی بالکل فریحہ نے لگا رکھا تھا امران اور سیریسلی اس زویا نے امران کی کہانی سنائی تھی آپ سب کو یاد ہو گا لاہور والی کہانی میں اس نے وہ سنائی اس کے بعد اس نے امران کا نام لیا اور امران کا نام لیا تھا آئی تنک آئی تنک اس نے بھی اور اس کے بعد اس کی ایک فرنڈ تھی اس سکھ ذہن سے نام نکل گیا یار اس کا چینل تھا اس کے خلاف وہ رییکشنز دے رہی تھی نام بالکل بالکل ذہن سے سکھ میرے نکلا ہوا ہے اور اس نے بھی اس ٹیپ کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک دن ہمارے ساتھ برڈے کا بول کر اس کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی اور شارخ اسے دھونتا ہوا آیا تھا ایسی کوئی سٹوری سنائی تھی خیر میں مجھے بالکل بھی عادت نہیں ہے کسی کے اوپر تحمت لگانے کی کسی کی کردار کشی کرنے کی اچھا میں کردار کشی کہہ رہی تھی اور میری پیاری سی سسٹر ہے ہماری سپورٹر بہن میری ویور ہیں انہوں نے آ کر تصحیح کی میرے پچھلے سے پچھلے ولاغ میں میں نے ساری ریکشن میں کہا تھا کردار کشی تو انہوں نے کہا نہیں کردار کشی ہوتا ہے تو جناب کردار کشی نہیں کرتی میں کسی کی ناہی تحمت لگاتا ہوں لیکن فریحہ کی بات سے مجھے زویا یاد آئی اور زویا سے مجھے عمران یاد آگیا تو نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے جو نیچے جہے وہ رکھا تھا اپنا تکہ لگایا تھا اور اس سے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ لوگ جہاں بالکل صحیح صحیح جہاں وہ تکہ لگا رہے تھے اور صحیح گیس کر رہے تھے وہاں پر کہ ہاں بھئی یہ کون سی زویا ہے اور کون سا عمران ہے اب اس سے رلیٹڈ جہاں وہ فریحہ ایسی کون سی بات لیک کرنا چاہ رہی ہے فریحہ ایسا کیا ہوا ہے سوچنے کی بات ہے بھئی سوچنے کی بات ہے نینو لیکن نینو انڈائریکٹلی یہاں سلما کے ساتھ مل کر بھی کر رہی ہے ستارہ کے خلاف چیزیں ہائے نینو تم پرگننسی میں کچھ زیادہ ہی ایکٹیویٹ نہیں ہو گئی ہو کچھ زیادہ ہی کیونکہ دیکھو لشس کرنے یہ نہیں گئی ابھی تھوڑ در پہلے لائیز میں تھی کہتی آج مجھے لشس کرنی تھی میں نے زینب کو منع کر دیا تو تم نے لشس نہیں کی کہتی میں نے تنا جمع کر لیا ہے دو ہاتھ ہے اور ان کی جو دس انگلیاں ہیں میں کم سے کم بیس لوگوں میں تو دیکھے بیٹھوں تو نشانی دیکھ لو کہ اس نے جو ہے وہ یہاں وہاں کے بعد فریحہ میں بھی کچھ نہ کچھ انگلی کرنے کی کوشش کی ہے تب ہی فریحہ نے اتنے عرصے بعد اس کو بھی ڈنک مارنے کی کوشش کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کل بیٹھتا اور یہ کہانی کہاں چلتی ہے اور بات کرتے ہیں تھوڑی سیک سٹوری سنانی تھی جی آپ کو سٹوری گیا تھی ہاں دیکھا پھر ہو گیا نا لیند سٹوری گیا تھی جل جلی سناتی ہیں سٹوری گیا تھی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب ہے ان کے پاس کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ کو ہیتور پر ان سے بات کیا کرتے تھے گفت و شنید ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آواز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہوتے تھے تو ایک بر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون نیکوکار ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دو لوگ ہیں انہیں جا کر دیکھ کر آؤ اور وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بے تہاشا عبادت کر رہے بے تہاشا عبادت کر رہے اللہ کی اور یہاں تک کہ اس کے گھٹنے ناکارہ ہو گئے ہیں اس کے گھٹنوں نے کام چھوڑ دیا ہے اور آسمان سے منو سلوہ اترتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس دور میں کھانا اتارا کرتے تھے پکا پکایا ہیں شاید دیکھو دعائیں کرو کیا پتہ سنو ہونوی لاب جائے کتنے مزے ہوتے ہیں منو سلوہ خود اترتا تو پکانا ہی نہ پڑتا ہے گرمی جھیلنی نہ پڑتی ہے تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہ کھانا نازل فرماتے ہیں آسمان سے اور وہ شخص جہاں وہ بیٹھتا ہے خوشی خوشی اور کھانا کھا کر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور ایک اور شخص ہوتا ہے جو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پتھر پھینک رہا ہوتا ہے اور بے دین ہوتا ہے اور اپنی ہی اس میں خیالات میں وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں وہ دین کے خلاف ہے ٹھیک ہے وہ اس مذہب کو مانتا ہی نہیں یہ ساری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر بھی منو سلوہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا اور وہ شخص کیا کرتا ہے منو سلوہ جب دیکھ لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ ماں کھڑے وہ حضرت موسیٰ کو بہچانتا نہیں ہے کیونکہ وہ بے دین ہے ٹھیک ہے اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے اور حضرت موسیٰ منع فرما دیتے ہیں اور وہ شخص بیٹھ کے اپنا کھانا کھا لیتا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ ہاں بتا موسیٰ تجھے پتا چلا کہ ان دونوں میں سے کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقینا وہ شخص جو آپ کی عبادت میں اپنے گھٹنے گلا بیٹھا ہے وہ یقینا جو ہے وہ ثوابگار ہوگا نیکوکار ہوگا اور دوسرا شخص تو تھا ہی بے دین لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ دیکھو وہ کتنی عبادت کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنے گلا دیئے لیکن جب میں نے اس پر منو سلوہ نازل کیا اس نے آئیں بائیں دیکھا ہی نہیں اللہ کو نعوذ باللہ پتھر مار سکتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا لیکن جب اس کو کھانا ملا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکوکار وہ شخص تھا جس نے تمہیں بھی کھانے کی آفر کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے گھٹنے گلا دینا اپنا وقت اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دینا وہ اتنا کافی نہیں ہے جتنا کسی دوسرے شخص کی پرواہ کر لینا کسی دوسرے کا خیال رکھ لینا یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں عبادت کی کمی نہیں یہ کہتے ہیں کہ سات آسمان ہیں سات آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر کروڑوں کی تعداد میں فرشتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں حمد و سنہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کسی آسمان پر رکو میں ہیں کسی پر سجدے میں ہیں تو کسی پر قیام میں ہیں یہ تمام تمام عبادتوں میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا انسانیت کے لئے اس لئے وہ شخص نیکوکار ہیں جو انسانیت کے کام آتے ہیں جو حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو ماف کر دیتا ہے بندوں کے حقوق ماف کرنا یہ سٹوری میں نے کہاں سنی آپ نے بھی شاید سن لی ہو آج ایک ہیٹر خاتون ہے ہماری آپ سب جانتے ہیں دیوانی مستانی آنٹی ہے مستانی باتیں کرتی ہے بڑی اچھے لگی مجھے سٹوری تو میں نے سوچا جناب سٹوری سے ہی سٹوری انہوں نے نکالی تھی تو سٹوری سے سٹوری نکال کے ہم بھی سنا دیتے ہیں ان محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ ساری سٹوری سنا ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ صدمہ باجی جو ہے وہ نیکوکار ہے اور صدمہ باجی جو ہے وہ اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہزبنڈ کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے ارے لگا دو بھئی اس بندہ ہزبنڈ کو ہے اس کو تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں سب کچھ سمیلی سمیلی ہو گیا ہوگا جب لوگوں نے مجھے مجھ تک یہ بات فرسٹم آئی تھی وہ سبہ نامی خاتون تھی آپ کو پتہ نہیں فرسٹ لیڈر جی وہ انسٹا پہ جب آئی تھی اور میں ہس رہی تھی لٹرلی اس کو بھی بھی اگر وہ سن رہی ہوگی تو وہ کہہ رہی ہوگی واقعی اجازت نے کہا تو میں نے کہا تھا کیا ستارہ اگر سچ میں ایسا کچھ کرتی بھی تو اس کی چوائز کیا یہ ہوتی یہ تھرڈ کلاس بندہ خیر اس سے تو میں نے کہا کہ شاید شاید اس کے ہزبنڈ اور اس میں میں نے کہا بلکہ میں بلکہ یہاں ہوں میں نے کہا تھا کہ اس کے ہزبنڈ میں اسے سینے سے لگایا گردے سے لگایا ٹانگ سے لگایا ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا تو بات یہ تھی کہتی ہے کہ جناب اس کے شہر نے جو ہے وہ پبلکلی مافی مانگی ہے اور اس کے شہر نے جو ہے کئی بار اس بات پر شرمندہ ہوا ہے اس لئے اس نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے دیکھو مافیاں مانگنا شرمندہ ہونا یہ سارا کچھ علیدہ بات ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ستارہ جو ہے وہ اس سے مافیاں مانگتی رہی ہے ستارہ نے یہ بھی بولا ہے وہ بھی بولا ہے وہ مانتی نہیں ہے جو کہ ہمیں نہیں ماننا ہمیں نہیں سننا ہمیں نہیں دیکھنا بات یہاں پر یہ ہے کہ پورا قصہ سنایا گیا اور خود بتایا گیا کہ وہ شخص جو عبادت میں خود کو گھول بیٹھا تھا اس سے زیادہ رتبہ اس شخص کا تھا جس نے کسی دوسرے کی پرواہ کی یہاں پر آپ کی باجی جی بالکل آپ کی باجی کہوں گی جو کہ کبھی آپ کی باجی تھی جس نے ڈیسون کی آپ لوگوں کو کیونکہ آپ کہتے تھے کہ آپ نے تو اس باجی پہ آنکھیں بند کر گئی یقین کر دیا اپنے دن و رات حرام کر دیا تنور سے روٹیاں مانگاتے رہے بھئی یہ خرچہ کیا خیر تو وہ جو آپ کی باجی ہے وہ باجی محترمہ جو ہے وہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پاس مسجد نبوی ہے میرے پاس اللہ کا گھر ہے میں جب چاہوں میں مسجد نبوی چلی جاتی ہوں مجھے کسی دولت کی پرواہ نہیں ہے میں تو جہے اپنے دل کا سکون وہاں حاصل کرنے چلی جاتی حالانکہ سکون اس کو نہیں ہے ٹھیک ہے اندر خانے وائسز کرواتی ہے وائسز لیگ کرواتی ہے پھر بھی کام نہیں چلتا تو ویجن ویجوال بھی ساتھ لیگ کروا دیتی ہے اس کے بعد بھی کام نہیں چلتا تو آکر ریاکشن دے دیتی ہے مطلب حسد میں اسے ٹھنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے کہا نا حسد میں ٹھنڈ ہے اس کو حسد میں کہیں پر بھی ٹھنڈ نہیں ہے اور یہ نہیں ہوگی میں نے اس کو شروع میں کہا تھا جو حرکت تم کر رہی ہونا تمہیں آخر تک ٹھنڈ نہیں ملے گی خیر تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر اس کے پاس اللہ ہے اللہ کے پیارے نبی کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا وہ گھٹنے گلانے والی بات یہاں بنتی نہیں ہے ضرور بتائیے گا کہ اللہ کے گھر کے بڑی قریب ہے وہ لیکن وہ بس جنبی کو صرف یوز کرتی ہے ایک بات بہت تکلیف دیا مجھے شروع میں اس بندی کے ساتھ کہیں نہ کہیں میں سوچتی تھی کہ اگر واقعی اللہ نہ کرے سب کچھ سچ ہے تو بڑی ہمدردی ہے لیکن دوستو وقت کے ساتھ ساتھ اس بندی نے میرا مائنڈ چینج کر دیا ہے اور اب مجھے میں غلط بندی کا ساتھ تو نہیں دیری لیکن نہیں جو ٹیمپرمنٹ میں نے اس بندی کا دیکھا ہے اور جیسے یہ چیزوں کو یوز کرتی ہے خدا کی قسم اس سے بڑی چالباز میں نے نہیں دیکھی اور چالبازی سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ گھٹنے گلا دو اپنے گھٹنے گلا دو لیکن صرف اپنے لیے سوچو نا تو پھر تم کیا حیثیت رکھتے ہو مجھے تو کوئی شوقی نہیں ہے مجھے تو اس بات میں بھی دکھ اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں غلط نہ کہہ دوں کہ میں کسی کو نیکوکار اور کسی کو بدکار نہ کہہ دوں لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ مثال دی ہے مستانی آنٹی نے کہ گھٹنے گلا دی اگلے نے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوا کیوں کیونکہ وہ صرف اپنے لیے سوچتا تھا یہاں پر یہاں صدمہ باجی کی مثال جاتی ہے وہ جاتی ہیں مسجد نبوی دکھاتی ہیں لیکن اس دن جس دن ان کی فٹی پڑی ہوتی ہے سیریسلی جس دن انہیں کوئی دھچکہ لگتا ہے انہیں کوئی دکھ ملتا ہے وہ جاتی ہیں وہ یوس کرتی ہیں وہ وہاں بیٹھ کر ویڈیو بناتی ہیں روتی ہیں وہ وہاں بیٹھ کر قرآن اٹھاتی ہیں اس کی ویڈیو بناتی ہیں یا وہاں جا کے گھوم پھر کے آتی ہیں اور آ کر گھر پر کہتی ہیں دیکھو میرپس کیا ہے میرپس اللہ کے نبی کا گھر ہے میں اللہ کے نبی کی مسجد چلی جاتی ہوں میں کتنے سکھ میں ہوں میں کتنے سکون میں ہوں واؤ یعنی کہ تم یوز کرتی ہو اگر تمہیں وہاں سے سکون ہی حاصل ہوتا خدا کی قسم تم کبھی کیمرہ ہی نون کرتی تم کہتی اٹھا کے مارو اس کیمرے کو میں جہاں آئی ہوں یہاں سے زیادہ تھنڈ گئی نہیں ہے اور میں دنیا سے بیگانی ہوں یہاں پر تم اپنے مطلب کے لیے یوز کرتی ہو سیریسلی اور تمہارے اوپر مجھے وہ لگتی ہے گھٹنے گلا دینے والی مثال اور دوسری کون تھی دوسری تھی ستارہ یاسی بھلے سے ہم کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ بری ہے ستارہ ایسی ہے ستارہ پول میں اتری ستارہ نے یہ کیا ستارہ نے وہ کیا ستارہ کی جیٹ اس کے بارے میں کہتے ہیں ستارہ کے رشتہ دار کچھ کہتے ہیں ہائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یوں ہوگا وہ ہوگا لیکن ہمیں کیا معلوم ستارہ پردے کے پیچھے کتنے لوگوں کے کام آتی ہو ہمیں کیا معلوم وہ اللہ کی کتنی مخلوق کو کتنی راز کتنا رازی کر چکی ہو کتنا ان کے لیے ان کے کام آتی ہو کتنی دیالو ہو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی کونسی بات پسند ہو یہ بھی سوچا کریں نا آپ لوگ ایک ہی اپنے ناک کی سیدھ میں کیوں چلتے چلے جا رہے ہیں خود ہی اگزیمپل دیتے ہیں ہاں پر آ کر اور کہت ہیں کہ بھئی حقوق اللہ ایسے حقوق اللہ بعد ایسے تو پھر آپ کو کیا معلوم آج بھی وہ محترمہ مستانی آنٹی یہ بھی کہہ رہی ہیں تھی پورا قصہ سنا دیا جو کہ میں کہتی ہوں کہ غور سے دیکھو نا تمہیں لگ نہیں رہا کہ ہٹنے گلانے والی مثال باجی کے پر جاری اپنے مرضی کے لیے مسجد نبوی کو یوز کرتی ہے اور پھر تم کہتی ہو کہ اس کا شوہر بات پیچ میں سے بھول گئی لیکن ایک اور بات مجھا دے گی اس کے شوہر کے لیے کہتی ہے کہ اس کا شوہر رویا اس اس کا شوہر یہ اس کا شوہر ہو سکتا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو وہ تو جی عمرہ کرنے بھی گئے اس نے وہاں پہ بھی معافیاں مانگی وہ عمرہ کرنے گیا اس نے معافیاں مانگی پھر وہ وائٹی پہ آیا اور اس نے حرم پاک کا لفظ یوز کر کے خانہ کعبہ کے سہن کا لفظ یوز کرتے کر کے ایک عورت کو سیکچول حریس کیا اور کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ میں بولنا نہیں چاہتی اس جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہاں وہ مجھ سے فلا چیز کی ڈیمانڈ کر رہی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا یہ کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر اے عورت تم کس کو سپورٹ کر رہی ہو اس زانی مرد کو جس نے اللہ کے گھر کو بھی استعمال کیا اور یہ دونوں میابیوی اللہ کے گھر کو استعمال کرتے ہیں تم لوگوں کے آنکھوں کے اپر کونسی موپ گندی چیز کا نام آ رہا تھا لیکن میں کہوں گی کہ چربی ڈلیوی ہے یار چلو چربی میں ڈال دیتے نا اس کو کیا کر دیو یار اپنے مطلب کے لیے ٹھیک ہے چینل ہیں تم نے ریاکشن دینا ہے نہ بولو ستارہ کے حق میں لیکن خدا کا واسطہ ہے گندوں کو بروں کو بھی سپورٹ نہیں کرو نا یار کہاں تم اس غلیز انسان کو غلازت میں لتھڑوے انسان کو آ کر یہاں پر ڈیفینڈ کرتی ہو جس نے حرم کعبہ کو یوز کیا تم سوچو تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ عمرہ پر اور کوئی تیسرا شخص آ کر وہاں کہے کہ یہ عورت حرم کعبہ میں مجھ سے فلان چیز کی ڈیمانڈ کر رہی تھی تو تم یہ کہو گے تم یہ کہو گی کہ کوئی اور جگہ بھی کہدی ہوتی نا تو خدا کی قسم شاید میں ماف کرتی تھی تم نے تو اللہ کے گھر کا نام لے لیا تو یہ میاں بیوی وہ وہ ہے یار کیوں سمجھ نہیں آتی کٹنے گلا دینے والے اور جاتے جاتے بہت لیٹ ہو گیا لیکن اہم پوائنٹ سب سے یہ محترمہ کہتی ہے کہ نینو جو ہے اس کے ساتھ ستارہ اتنی فرینک باتیں کیسے کر رہی تھی اس وائس کے اندر تو یہاں میں ایک سوال چھوڑ کر جاتی ہوں آج تمہارے لیے تمہیں اس فرینک باتوں سے صرف یہ ہی کیوں لگتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ جھوٹی تھی اور سلمان سچی تھی اس لیے نینو جو ہے نینو کے ساتھ ستارہ جو ہے وہ بہت فرینکل بات کر رہی تھی یہ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے کہہ رہی ہوں تمہارے منڈ کی طرف کہ تم سلمان کو سپورٹ کرتی ہو نا تو یہ نہیں ہو سکتا تمہیں ان فرینک باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ستارہ اور اس کی بہن آپس میں ملے ہوئے ہوں یہ تھوٹ کیوں نہیں آتی تمہارے ذہن میں یہی تھوٹ کیوں آتی ہے کہ ستارہ غلط ہے اس لیے ستارہ فرینکلی بات کر سکتی ہے اگر اس کو تیسرے نظریہ سے دیکھا جائے تھرڈ اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بھی تو دیک سکتا ہے نا کہ دونوں بہنوں نے مل کے نینو کو یوز کیا یہ بقول تمہارے وزن کیلئے میں کہہ رہی ہوں یہ بھی تو ہو سکتا نا نینو کو تم گندہ بولتے ہو ستارہ کو تم گندہ بولتے ہو سلمہ کو اچھا بولتے ہو کیوں تھرڈ ایگل سے بھی تو دیکھو نا بات تو یہاں نینو اور ستارہ کی ہو رہی تھی دونوں فرینک تھی بقول آپ کے لیکن نہیں آپ اس ایگل سے سوچیں گی ہی نہیں اس لیے کہ اس ایگل پر سوچنے والے کو ویو نہیں آتے آپ آپ کو پتا ہے ایک بندی ہے جو بہت عرصے سیسی ایگل پر سوچ رہی ہے اس کا دال دلیا مشکل سے چل رہا ہے آپ لوگ اس ایگل پر بات ہی نہیں کریں گے جو ستارہ سے ہٹ کر ہو آپ نے ستارہ کو گندہ کر کے ہی تو کھانا ہے ورنہ آپ کی ہانڈیوں کو تڑکہ کہاں سے لگے گا خیر دوستو لائک کیجئے گا ضرور اور نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آبارتنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھیں ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچک محفوظ آمین ثم آمین اپنا بہت سارا خل رکھی گا دعا محافظ